وکٹیم مووی کی شروعات میں ہم ریچل کو دیکھتے ہیں جو ایکٹنگ کے لیے اوڈیسن میں آئی ہوتی ہے یہاں پر اسے ایک آدمی ملتا ہے جو اس کی کافی تعریف کر رہا ہوتا ہے پھر ہم کچھ دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جس میں اس لڑکی کا بہت ہی پوری طرح سے ٹورچر کر کے ریپ کر دیا جاتا ہے اور پھر گلہ دوا کر اسے ماننے کی بھی کوشش کی جاتی ہے پھر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کلب میں ہوتا ہے اس دوران وہاں پر اسے ایک آدمی گھور رہا تھا جو کہ ڈاکٹر وولک ہوتا ہے پھر جب وہ اپنی کار کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی کار کو پنچر کر دیا ہے تب ہی وہاں پر ڈاکٹر وولک آ جاتا ہے جو اسے بار میں گھور رہا تھا لیکن وہ آدمی گاڑی کی سیسے کی مدد سے اسے دیکھتا ہے اور وہ دھیرے سے اپنی گنے نکال کر اسے سوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیچھے سے ایک دوسرا آدمی اس کا نام جورج ہوتا ہے اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ آدمی بیہوس ہو جاتا ہے پھر جب اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک انجان جگہ پر پاتا ہے جہاں پر اسے بند کیا گیا ہوتا ہے حالانکہ اس دوران اسے کافی چوٹ آئی ہوتی ہے اسی لئے وہ کراہ رہا تھا اور جورج کو وہاں دیکھ کر وہ آدمی اس سے خود کو باہر نکالنے کیلئے کہتا ہے اور چلانی لگتا ہے اب جورج اسے پکڑ لیتا ہے پھر جب اس آدمی کی نیند کھلتی ہے تو اسے پیاس لگی ہوتی ہے اس سے وہ چلا رہا ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے لیکن وہاں پر اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی ڈاکٹر وولک وہاں پر آتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ یہاں پر تمہاری چیک سننے والا کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد جورج آتا ہے جو اسے کھانا دیتا ہے لیکن وہ آدمی کھانے کو لات مار کر فینک دیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر وولک اس کا نام پوچھتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے باہر نکالنے کے لیے کہتا ہے اب جورج اس پر پانی کا پریسر ڈالتا ہے جس سے وہ کافی پریسان ہو جاتا ہے اور جمین پر گر جاتا ہے اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جب وہ آدمی اٹھتا ہے تو اسے وہاں کی ڈیسک پر ایک ڈائری ملتے جو کی ریچل کی ہوتی ہے جس نے اس ڈائری میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ڈائری لکھنے کے لیے ایک بہت ہی اچھی جگہ ڈھونڈ لی ہے جہاں پر مجھے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا اس کے بعد وہ آدمی گیٹ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر جورج آ جاتا ہے جو اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں پر بان دیتا ہے اس کے بعد جورج اس کی انگلیوں کو بہت ہی بری طرح سے جلا دیتا ہے جس سے وہ چلانے لگتا ہے لیکن اس بعد سے ان دونوں کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا پھر جب وہ اسے باپس سے کیج میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آدمی اسے کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ڈائننگ روم میں پہنچ کر وہاں سے پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان لوگوں کو ساری چیزیں بتا پاتا ڈاکٹر وول کو اس گھر کی لائٹ کی سوچ آف کر کے واپس سون کر دیتے ہیں اس سے گھر کا الارم بزنے لگتا ہے اور فون بھی بند ہو جاتا ہے اس الارم کو سن کر وہ آدمی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور گیٹ تک آ جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اور جورج وہاں پر آ جاتے ہیں جس کے بعد جورج اسے پکڑ لیتا ہے اور واپس سے اسی پنزرے میں ڈال دیتا ہے اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر وہاں پر آتا ہے اور ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب اس پولیس آفیسر کو کوئی بھی رسپونس نہیں ملتا تو وہ وہاں سے باپس چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت تیز آواز آ رہی ہوتی ہے جس سے وہ پریسان ہو کر چلانے لگتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو ڈھک لیتا ہے اس کے بعد جورج وہاں آ کر اسے الیکٹرک شوق دیتا ہے اور پھر ایک ڈنڈے سے بہت بوری طرح سے مارنے لگتا ہے جس سے اسے بہت زیادہ پین ہو رہا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دینر کرنے کے بعد جورج اس آدمی کے لیے بھی دینر لے کر جاتا ہے لیکن جب وہ دینر کرنے لگتا ہے تو جورج اس سے وہ کھانا باپس مانگنی لگتا ہے جس سے وہ آدمی کھانے میں موجود ایک ہڈی اپنی پاکٹ میں رکھ لیتا ہے اور جورج کو کھانا باپس کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اس ہڈی کو گھس کر نکیلا بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے وہاں پر کسی کے آنے کی آواز سنائے دیتی ہے اس کے بعد وہ اس ہڈی کو اپنی بستر کے نیچے ڈال دیتا ہے اور سونے کا ناٹک کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جورج ہے جو اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہوتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مینسن کے بہار پھر سے ایک ہی ڈیٹیکٹیو آئی ہوتی جس کا نام جینٹ ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر وولک سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور بتا دیا کہ مجھے اس مینسن سے ایک کول آئی ہے اسی لیے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس کے بعد میں ایسے چلی جاؤں گی پھر وہ ڈاکٹر وولک سے پوستاش کرتی ہے اس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو ایکٹریس بننا چاہتی ہے اس کا نام ریچل ہے اس دوران ڈیٹیکٹیو جینٹ کی آواز سن کر وہ آدمی اس سے مدد مانگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جورج اسے روک لیتا ہے اس کے جانے کے بعد جب جورج اسے باہر نکالنے کے لیے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہ آدمی جورج پر اسی ہڈی سے اٹیک کر دیتا ہے اس سے جورج کافی گصہ ہو جاتا ہے اور اسے جان سے ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈاکٹر اسے یہ بول کر روک دیتا ہے کہ ہمیں اپنا کام یاد رکھنا چاہیے اس کے بعد وہ اسے باندھ دیتے ہیں اور ایک عجیب سی مسین سے اس کے دماغ میں الیکٹرک شوک دیتے ہیں جسے اس کی سارے یادیں دماغ میں چلنے لگتی ہیں جنہیں وہ ایک ایک کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر وولک اس آدمی سے نام پوچھتے ہیں لیکن اسے اس کا نام یاد نہیں ہوتا اس کے بعد ڈاکٹر اسے ایک فوٹوگراف دکھاتا ہے جو ریچل کی ہوتی ہے اس کا ریپ ہوا ہوتا ہے لیکن فوٹوگراف دیکھ کر اسے کچھ یاد نہیں آتا اس کے بعد وہ ڈاکٹر سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ڈاکٹر سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا اور جورج کو اسے ماننے کیلئے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اگلی صبح ڈاکٹر وولک پھر سے اسے انجیکشن دیتے ہیں اور جورج اسے اس کی سیونگ کرواتے ہیں پھر وہ اسے ایک لیڈیز ڈریس دیتے ہیں اور پہننے کیلئے کہتے ہیں لیکن وہ اس کپڑے کو پہننے کیلئے ساف منا کر دیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر وولک اسے کہتا ہے کہ تمہیں تب تک کھانا نہیں ملے گا جب تک تم اس ڈریس کو نہیں پہنوگے اب اس ورہ سے اسے مجبورن وہ ڈریس پہننی پڑتی ہے اس کے بعد جورج اس کیلئے کھانا لے کر آتا ہے تو وہ اسے بہت ہی عجیب طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ اس آدمی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ اسے ایسے گھوڑنے کیلئے منا کرتا ہے اور اس پر چلانی لگتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وولک اس آدمیوں کو اپنی بوڈی کو ویکس کرنے کیلئے کہتے ہیں اور نیل پولیس بھی لگانے کیلئے کہتے ہیں پھر ڈاکٹر وولک اس آدمی کا آپریشن کر کے اس کے بوڈی پارٹ نکال دیتے ہیں اور اسے ایک لکڑی کے بوڈی پارٹ سے چینج کر دیتے ہیں اس وجہ سے اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اس سے وہ رونی لگتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اس کے پاس آکر اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آفریشن کی وجہ سے اسے فیور ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر وولک جورج اسے اس آدمی کو گیشٹ روم میں شفٹ کرنے کیلئے کہتے ہیں پھر ہم ڈیٹیکٹیو جینٹ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک آدمی کول کر کے ریچل کے بارے میں بتاتا ہے اب اس کے بعد پھر سے وہ ڈاکٹر وولک کی گھر پہنچتی ہے لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر وولک اسے بات کرنے کیلئے منع کر دیتے ہیں اس سے وہ کافی گصہ ہو جاتے اور کہتی ہے کہ میں اب یہاں وارنٹ لے کر ہی آؤں گی یہ سن کر ڈاکٹر وولک کو اسے آنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں جہاں ڈیٹیکٹیو جینٹ ڈاکٹر سے ان کی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ آپ کی بیٹی ایک ایک ایکٹریس کے علاوہ کوئی ایسا کام کر رہی تھی جو انیوزول تھا اور پھر وہ ماری گئی یہ بات سن کر وہ کافی گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے کبھی ایسا انسان کو کھویا ہے اس سے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو کیونکہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ جب ہمارے چاہنے والے کو کوئی چھین لیتا ہے تو کیسا لگتا ہے اب یہاں پر ڈیٹیکٹیو کو سکھ ہو جاتا ہے اور وہ اسے پوچھتے کہ تم اسے کیا چھپا رہی ہو اسی سمیں بیڈ میں لیٹے ہوئے آدمی کی نیند کھل جاتی اور وہ ڈیٹیکٹیو کی آواز سن کر جوڑ سے چلاتا ہے جس کی چیخ سن کر ڈیٹیکٹیو اپنی گن نکال لیتی ہے اور اس پر تان کر روم دکھانے کیلئی کہتی ہے اب ڈاکٹر وولک اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتی ہے اور جب اندر پہنچتی ہے تو وہاں پر وہ اس آدمی سے ملتی ہے جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اب وہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ گر جاتا ہے اس دوران ڈاکٹر اسے ریچل کے نام سے بلاتی ہے جس سے ڈیٹیکٹیو جینٹ کافی حیران ہوتی ہے اور تب ہی جورج وہاں پر آ جاتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو کے ہاتھوں پر ڈنڈے سے حملہ کر دیتا ہے جس سے اس کے ہاتھ سے گن اور ساتھ ہی ساتھ اس کا فون بھی گر جاتا ہے اس کے بعد جینٹ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جورج اسے گن سے سوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ ماری جاتی ہے حالانکہ جورج اس سے کافی دھوکی ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک انوسنٹ کی جان لے لی تھی اس کے بعد جورج اس کی بوڈی کو مینسن کے ہی گارڈن میں دفنا دیتا ہے پھر ڈاکٹر جینٹ کے فون سے کارل کو میسیز کرتے ہیں جس میں وہ لکھتا ہے کہ دیٹیکٹیو جینٹ فلوریڈا جا رہی ہے اور وہ کچھ دنوں بعد واپس آئیں گی پھر وہ جورج کو کار کی چاہوی دے کر ڈیٹیکٹیو کی کار کو ٹھکانے لگانے کیلئے کہتا ہے اور اس کی آئیڈی اور باقی ثبوت بھی مٹا دیتا ہے اس کے بعد ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جو ریچل کی ڈائری پڑھ رہا تھا تب ہی ڈاکٹر اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں پوری طرح سے بدلنے کا سمیں آگیا ہے پھر وہ اسے آپریشن کے لیے لے جاتے ہیں جہاں پر وہ آدمی ڈاکٹر ورگ سے کہتا ہے کہ میں نے اس ڈائری سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ دنیا میں ابھی انسانیت زندہ ہے لیکن ڈاکٹر اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے اور اسے بیہوز کرنے کے بعد آپریشن کر کے اسے پوری طرح سے ایک لڑکی میں بدل دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا باڈی ٹیمپریچر کافی ہائی ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر ورگ جورج سیو سے پانی میں رکھنے کے لیے کہتے ہیں اور ایک گھنٹے بعد اس کا ٹیمپریچر پھر سے چیک کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد میں چار مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک پلیس آفیسر ڈاکٹر ورگ کے گھر پہنچتا ہے اور اس سے ڈیٹیکٹیو جینٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اس پر ورگ اسے بتاتا ہے کہ ہاں وہ یہاں پر آئی تھی لیکن بینا کچھ بتا ہی واپس چلی گئی اس کے بعد وہ آفیسر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہم ڈینر ٹیول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جارج اور ڈاکٹر ورگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آدمی جو ریچل کی ڈائری پڑھتے پڑھتے خود ریچل بن چکا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے کھانا لے کر آتا ہے جو اس نے خود ہی بنایا تھا اور وہ ڈاکٹر کو ڈیٹ بول رہا تھا اس دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنی پرانے زندگی کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے پھر ڈینر کے بعد ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے جو کہ بہت ہی سپیسل ہے اور اسے ارنج کرنے میں مجھے بہت ٹائم لگا ہے پھر ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جب وہ ڈاکٹر اس آدمی کو ایک روم میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا سرپرائز اندر ہے اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ روم ایک دم ویسے ہی ارنج کیا گیا ہوتا ہے جیسے ہم نے موی کی شروعات میں دیکھا تھا جہاں ریچل گئی ہوئی تھی پھر ڈاکٹر ورک ریچل کا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں اس کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جورج اس آدمی کو ویسے ہی ٹورچر کرنے لگتا ہے جیسے ریچل کو کیا گیا تھا اور پھر اس کا ریپ کرتا ہے لیکن اس دوران جورج کے ہاتھ میں لیا ہوا چاک اس آدمی کے ہاتھ لگ جاتا ہے جس سے وہ جورج کا گلہ بہت ہی بری طرح سے کٹ دیتا ہے کے لیے کہتا ہے اور اسے روم سے باہر لاکر ایک بیپ سائٹ کے وارے میں یاد دلاتا ہے جہاں پر لوگ اپنی فینٹیسی پوری کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریچل بھی اسی طرح اس بیپ سائٹ سے وہاں پر پہنچ گئی تھی کیونکہ اسی ایسا لگا تھا کہ وہاں پر لوگوں کو صرف ایکٹنگ کرنے کے لیے بلائی جاتا ہے لیکن وہ لوگ اس کا ریپ کرتے ہیں اور اسے ٹورچر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بیڈے بھی بناتے ہیں اور اس کا بیڈے بنانے والا کوئی اور نہیں یہی آدمی تھا اور اسی لیے ہی ڈاکٹر ورک نے اسے کیڈنیپ کیا یہ سب سنکر اس آدمی کو ساری باتیں یاد آتی ہیں اور وہ ڈاکٹر سے معافی مانگتا ہے اس پر ڈاکٹر اسے کہتا ہے کیا سوری سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی ڈائری اسی لیے پڑھنے دی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم بھی exactly وہیں دردی فیل کرو جو اس نے کیا ہے پھر وہ اسے گن سے سوٹ کرنے والا ہوتا ہے لیکن وہ آدمی پھر سے اسے معافی مانگتا ہے اور اسے فادر کہہ کر بلاتا ہے اب یہاں پر ڈاکٹر ورک اسے بتاتا ہے کیا تمہیں پتا ہے ریچل اب بھی زندہ ہے ہانا کہ اس کا دماغ پوری طرح سے مڑ چکا ہے اسی لیے وہ میرے ساتھ دینر تک نہیں کر سکتی تبھی وہ آدمی ڈاکٹر ورک کی گن لے کر سوٹ کر دیتا ہے اور ریچل کی روم میں پہنچتا ہے وہ آدمی دیکھتا ہے کہ ریچل پوری طرح سے ڈیٹ باڈی میں بدل چکی ہے اور اس کی درد اور تکلیف کو دیکھ کر وہ آدمی ریچل کو مار دیتا ہے حالانکہ اس دوران وہ رو رہا تھا پھر وہ ریچل کی کلپ کو لے لیتا ہے اور پوری طرح سے ریچل کی کیریکٹر کو اپنا لیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلانیشن پسند آئی ہوتے ویڈیو کے لائے کو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باکہ میں بھی لوں گا آپ سے نیو ویڈیو میں تیل دین ٹیک کیر رویو بائی بائی